السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب تک کام میں مقابلہ نہ ہو کامپیٹیشن نہ ہو کام میں دل نہیں لگتا نہ ہی پروڈکٹیویٹی بڑھتی ہے اور نہ ہی کام کرنے میں مزہ آتا ہے اور ہم ہر وقت لیزی رہتے ہیں لیکن جب ہم فیس کرتے ہیں چیلنجز کو جب ہم اپنے آپ کو کامپیٹیشن میں لے کر آتے ہیں تب ہمارا دل چاہتا ہے کام کرنے کا اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قدیس کے اندر کہ ایک ایسا مومن شخص جو سٹرونگ ہے محنت کرتا ہے ایکٹیو ہے اور آگے رہتا ہے ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرے ایسا مومن زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے زیادہ قریب ہے اللہ کا زیادہ محبوب ہے ایک ایسے مومن شخص سے جو کمزور ہے جو پیچھے رہتا ہے جو محنت نہیں کرتا ہے جو لیزی رہتا ہے حالانکہ خیر دونوں میں ہیں دونوں مومن ہیں دونوں نیک ہیں لیکن پریفر اس کو کیا بہتر وہ ہے جو زیادہ ایکٹیو رہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرس پیدا کرو اپنے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں لوگوں کی مدد کرنے میں اور فلی اپنے اوپر ڈیپینڈنڈ نہ ہو یہ نہیں کہاں صرف میں ہی کر سکتا ہوں بلکہ اللہ سے مدد بھی مانگو اور کمزور نہ پڑو اور ان سب چیزوں کے باوجود اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کاش اگر میں یہ کر لیتا اگر مگر ایسے الفاظ استعمال نہ کرو بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے اللہ کے فیصلے ہیں اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ان الفاظوں کا استعمال کرنے سے شیطان کی عمل کے دروازے کھل جاتے ہیں یعنی کہ انسان نیگٹیویٹی کی طرف جاتا ہے اس کو کمپلیکس ہو جاتا ہے اس کو مایوسی ہو جاتی ہے تو فس طبق الخیرات بھلائی کے کام کرنے کے اندر نیکی کے کام کرنے کے اندر انسان کو سبطت لے جانی چاہیے انسان کو آگے رکھنا چاہیے اپنے آپ کو اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ بھی بسن کرتا ہے جزاکاللہ خیر